دوستو میں ہوں نمبرتہ اور آپ سبھی لوگوں کا بیوٹی ٹیپس نمبرتہ چینل پر سواگت ہے دوستو اگر آپ آس ہمیں سفید بالوں سے پریسان ہیں اور آپ اپنے بالوں کو بلکل نیچرل طریقے سے کالا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بینا کسی نقصان کے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا دوستو آج ہم بالوں کو کالا کرنے کے لیے پیاس کے ساتھ کچھ چیزوں کو ایڈ کریں گے جس سے کی آپ کے بال بلکل نیچرل طریقے سے کالے ہوں گے آج کی سبھے میں لوگ بالوں میں تیل نہیں لگاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بالوں کو بٹامنس نہیں ملتے ہیں منڈلس نہیں ملتے ہیں جس سے کی ہمارے بال آسہ میں سفید ہونے لگتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس پیاج کو لینا ہے اور یہاں پہ پیاج کا ہمیں چھلکا نکال دینا ہے دوستو پیاج میں بھرپور ماترہ میں سلفر ہوتا ہے اور یہ پیاج ہمارے بالوں کو گروت بھی اچھا کرتا ہے بالوں کو گھنا بھی بناتا ہے اور بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کرتا ہے اور دوستو یہ جو پیاج ہے یہ اسکیف کے بلڈ کے سرکولیشن کو تیج کرے گا جس سے کی آپ کے بال مجبوط ہوں گے گھنے ہوں گے سلکی ہوں گے سائنی ہوں گے تو یہاں پہ میں نے پیاج کا پورا چلکہ نکال دیا ہے اور یہاں پہ ہمیں ماتر ایک پیاج کا رس لینا ہے اور آپ اپنے بالوں کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دوستو جو میں نصر آپ کو بتا رہی ہے بلکل نیچرل طریقے سے آپ کے بالوں کو کالا کرے گا اور وہ بھی بیرا کسی نقصان کے تو یہاں پہ میں نے پیاج کو گریٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا ایک پیشٹ بھی تیار کر سکتے ہو اب اس کا ہم نکالیں گے رہیسیانی کی جوز دوستو پیاج کا جوز آپ چاہو تو چھنی سے نکال لیجئے یا پھر کسی کپڑے میں اس پیشٹ کو ڈال کر کے اس کا جوز نکال لیجئے اچھے سے نکل جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے قریبا جوز لے لیا ہے اس میں قریبا یہ پانچ سے چھ چمچ پیاج کا جوز میں نے لے لیا ہے اب اس میں ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں گے دوستو آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو میں سیر کر دینا اور چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اب اس کے بعد یہاں پر ہم دوسری سامکری لیں گے یہ ہے دوستو لیمن یعنی کی نیبو نیبو کا ہم کیا کر لیں گے کاٹ لیں گے اور اس کا آدھا نیبو ہم لے لیں گے دوستو نیبو میں بھرپور ماترہ میں بیٹامین سی ہوتا ہے بیٹامین بی ہوتا ہے اور فاش پھورس ہوتا ہے یہ بالوں کی صحت کو اچھا کرتا ہے بالوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے بالوں کو کالا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ بالوں کو گھنا کرنے میں تیجی سے مدد کرتا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ آدھا نیبو کا جوس ہم اسی پیاج میں ڈال دیں گے دوستو یہ جو نیبو ہوتا ہے یعنی کی یہ اس کا جو جوس ہے یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مجبود بنائے گا اور روم چھدروں کو ڈیپلی جاکٹ کے کلین کرے گا اور اگر آپ کے بال میں روسی بغیرہ ہے تو گندگی ہے اس کو بھی یہ ساپ کرے گا یعنی کی کوئی بھی طریقے کے پرد آپ کی جمعی ہوئی ہے تو اس کو یہ نیبو ختم کرے گا اور نیچنل طریقے سے بالوں کو کالا اور گھنا مجبود بنانے میں تیجی سے مدد کرتا ہے کیونکہ دوستو اس میں بہت سارے پوسکتت ہوتے ہیں جو کی آپ کے بالوں کی ہر بٹاملز کی پورتی کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس کے بعد میں ہم اس میں تیسری سامکری ڈالیں گے وہ ہے دوستو کالگیٹ پیسٹ یہاں پر میں نے وائٹ والا کالگیٹ پیسٹ لے لیا ہے اور یہ جو کالگیٹ کا پیسٹ ہے اسے دیکھ کر کے آپ گھبڑائیں بلکل نہیں بلکل نہ گھبڑائیں آپ ایسا نہ سوچیں کہ اس سے آپ کے بال نکل جائیں گی بلکل نہیں آپ نے کوئی بھی نسکہ یوچ کیا ہوگا کالگیٹ کے ساتھ میں انچاہے بالوں کو نکالنے کے لیے تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں یہاں پر ایڈ کرنی پڑتی ہیں تب ہی ہمارے انچاہے بالوں سے چھٹکارہ ملتا ہے لیکن کھالی کالگیٹ سے نہیں تو آپ ایسا بلکل نہ سوچیں کہ یہ کالگیٹ آپ کے بالوں میں نقصان کرے گا بلکل نہیں کرے گا یہ اس کو کالگیٹ کا پیسٹ ہم کتنا لیں گے یہاں پر ہم چھوٹا چمچ کالگیٹ کا پیسٹ لے لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ لے لیا ایک چمچ اور اس میں ہم آدھا چمچ اور ڈال دیں گے یعنی کہ آپ کو کل ملا کر کے ڈیڑھ چھوٹا چمچ آپ کو کالگیٹ کا پیسٹ لینا ہے یہ کالگیٹ آپ پیسٹ کیا کرے گا جیسے کہ ہمارے بالوں کی اسکیل پر دھول مٹی گندگی کی وجہ سے انفیکسن ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مدیم ٹائپ کے دانے پڑ جاتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے روا ٹائپ کے اسکیل پر دانے پڑ جاتے ہیں انفیکسن ہو جاتا ہے تو دوستو یہ کیا کرے گا ان کو ریموب کرے گا ختم کرے گا اور آپ کی اسکیلپ کو بلکل سوست بنائے گا بالوں کی جڑوں کو یہ مجبود بنائے گا اور بالوں کو کلین کرے گا چمکدار بنائے گا اور آپ کی اسکیلپ کو کیا کرے گا یہ بالوں کی اسکیلپ کو یہ تھنڈک پہنچائے گا دھوپ کی بجے سے جو ہمارا اسکیلپ ہے وہ جلسہ جاتا ہے جلسہ جاتا ہے تو تھنڈک پہنچائے گا اسکیلپ کو یہ کیا کرے گا بلکل اچھا کر دے گا سوپٹ بنا دے گا جس سے کہ آپ کے بال نیچرل طریقے سے کالے ہوں گے بلٹ کا سنچار بھی تیج ہوگا یعنی کہ اس کولگیٹ کا پیسٹ آپ ضرور ڈالیں یہ اسکن کو تھنڈک پہنچاتا ہے تو یہاں پر میں نے تینوں سامگری ڈال کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے ساری سامگری اچھے سے مل چکی ہے اور ہاں اسے آپ اسٹور بلکل نہ کریں جب بھی آپ اپنے بالوں میں یوج کریں تو آپ تاجہ ہی بنائیں اب آپ کو اسے اپنے بالوں میں لگانا کیسے ہے آپ کو اسے اپنے بالوں میں نہانے سے پہلے لگانا ہے نہانے سے پہلے آپ اس نسکے کو اپنے بالوں میں لگائیے لگا کر کے اسے کتنی دیر تک چھوڑنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے بالوں کی جڑوں میں اور بالوں کی لیندھ میں اسے اچھے سے لگائیے اچھے سے لگا کر کے اور اس کلف کی مساج کر دیجئے مساج آپ کو ماتر ایک منٹ کے لیے کرنا ہے اور ایک منٹ کے بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیجئے دوستو ایک تو مساج سے بلٹ کا سنچار تیج ہوگا ماسپیسیاں اچھے سے کام کریں گی جس سے کی آپ کے جو بال ہے نیچرل طریقے سے کالے ہونے اسٹارٹ ہو جائیں گے یہ نسخہ بھی فائدہ کرے گا اور ساتھی ساتھ آپ کی جو ماسپیسیاں ہیں وہ بھی آپ کو بالوں کو کالا کرنے میں مدد کریں گی تیجی سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس نسخے کو یوج کریے اور اس کو لگانے کے بعد میں اسے قریبا آدھے گھنٹے کے لیے بالوں میں چھوڑ دیجئے بس آدھا گھنٹہ تک اسے آپ کو لگانا ہے اور اس کے بعد میں کسی بھی مائڈ سیمپو سے آپ کو اسے ساف کر لینا ہے اس طریقے سے اس نسخے کو آپ ہفتے میں دو بار جرور یوج کریں ہفتے میں دو بار لگائیے اور آپ دیکھنا کچھ دن کے پریوک سے آپ کے جو بال ہیں وہ کالے ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے وہ بھی نیچرل طریقے سے بینا کوئی نقصان کے آپ کولگیٹ کے پیچ سے گھبرائیں بلکل نہیں آرام سے یوج کریے اس نسخے کو اس سے کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں ہوگا تو اس نسخے کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور فٹا پٹ سے اپنے دوستوں میں سیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا میں ملتی ہوں نئے ویڈیو ساتھ نئے نسخے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار